بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین آج کا نسخہ جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں یہ ہے خجلی کے لیے خارش کے لیے خارش ایسا نامراد مرض ہے جس کو لگ جائے پریشان کر کے رکھ دیتا ہے رات کا سونا دن میں لوگوں میں بیٹھنا چلنا پھرنا محال ہو جاتا ہے ہر وقت بندہ خجلاتا رہتا ہے کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر پرائیوٹ پارٹس پہ بچوں کو لگ جائے تو وہ نہ سوتے ہیں نہ سونے دیتے ہیں تو اس کے لیے میں نے آج یہ نسخہ تجویز کیا ہے اور بڑی تلاش کے بعد محنت کے بعد میں یہ نسخہ آپ کے خدمت میں پیش کر رہا ہوں اس کو ضرور آزمائیں تو ناظرین آپ نے لینی ہے مہندی سبز مہندی سبز مہندی اگر نہ بھی ملے آپ خوشک مہندی پنسار سٹور سے لاکے وہ بہتر رہے گی اس کا صفوف بنا لیں اس کو کوٹ لیں وہ صفوف آپ نے مہندی کا سرکہ لے کے سرکہ لے کے اس میں آپ نے وہ حل کرنا ہے اچھی طرح سرکے میں وہ مہندی کا صفوف اس سے پہلے بھی میں ایک نسخہ بتا چکا ہوں وہ اور ہے وہ مہندی کے پتے وہ سرکے میں بگو کے ان کو کوٹنا تھا لیکن آج کا نسخہ اس سے مختلف ہے یہ پتے نہیں بلکہ یہ مہندی کے پتوں کا خوشک پتوں کا صفوف ایک چمچ آپ نے لینا ہے اور اس کو آپ نے سرکے میں بھگو دینا ہے اس کے بعد آپ نے تیسری چیز جو اس میں ایڈ کرنی ہے وہ ہے شہد شہد انٹی بیکٹیریاز ہے بے شمار اللہ رب العالمین نے اس میں فوائد رکھے ہیں قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ یہ شفا ہے شفاہ للناس جب میرے اللہ نے کہہ دیا تو یہ شفاہی شفاہ ہے اس کے شفاہ ہونے میں کوئی شک نہیں ہے پیٹ کی بیماریوں کے لیے جراسیموں کے لیے ہر قسم کی بیماری کے لیے اللہ نے شفاہ رکھی ہے شہد میں تو آپ دو چمچ اس میں شہد بھی مکس کر لیں سرکہ شہد اور مہندی کے پتوں کا باریک صفوف اس کے بعد آپ نے دو چمچ ہی اس میں زیتون کا آئیل یہ ساری چیزیں آپ مکس کر کے اچھی طرح ان کو اُبالنا ہے ان کو گرم کرنا ہے اچھی طرح اُبالے آ جائیں شہد بھی اور سرکہ بھی مہندی کے پتیں ڈال کے پھر آئیل وہ جو زیتون کا آل ہے اچھی طرح گرم کر کے جوش آ جائیں جب اس کو پھر آپ نے اتار لینا ہے اتارنے کے بعد جب یہ ٹھنڈا ہو جائے آپ کسی بوتل میں شیشی میں اس کو محفوظ کر کے رکھ لیں یہ آپ کا نسخہ خارش کے لیے تیار ہے اس کے بعد میں آپ کو اس کا طریقہ استعمال بتاتا ہوں آپ رات کو سونے سے پہلے جب سونے لگیں تو آپ اس نسخے کو جہاں جہاں خارش ہے پرائیویٹ پارٹس پہ ہے کمر پہ ہے چہرے پہ ہے بازوں پہ ہے پاؤں پہ ہے آپ آہستہ آہستہ ہلکہ ہلکہ اس کو لگائیں مالش نہیں کرنی سخت زیادہ اس کو نہیں ملنا زور زور سے بلکہ آہستہ آہستہ ہنگلی سے جہاں جہاں بھی خارش ہے پھوڑے پھنسیاں ہیں ان پہ بھی لگائیں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ دو یا تین دفعہ آپ استعمال کریں گے خارش مکمل طور پر ٹھیک ہو جائے گی دعاوں میں یاد رکھیں اور یہ نسخہ فیس بھی لیلہ آپ کی نظر کیا ہے آپ بھی سواب کی نیت سے اس کو شیئر کریں تاکہ جو حضرات خارش میں مبتلا ہیں ان کا علاج ہو سکے اگر ان کو شفاہ ملے گی دعا دیں گے آپ کو بھی انشاءاللہ عجر اور سواب ہوگا تو ضرور اس کو شیئر کریں سواب سمجھ کے ورنہ لوگوں کو بتا دیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ